محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم صدرِ جلسة اس جلسے میں موجود معزز علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پردنشین ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور آج اسی آیت کریمہ کے شرح کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ ذہنشین کریں آپ فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ میری اتبا کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے آئیے سب سے پہلے محبت کا معنی سمجھیں محبت یہ عربی کے مادہ ہے بے سے مشتق نکلا ہوا ہے عربی میں کہا جاتا ہے حب بلماعو پانی نتھر گیا پانی گدلہ ہو اور اس کا گدلہ پن ختم ہو جائے پانی ساف و شفاف ہو جائے پانی نتھر جائے میل نیچے بیٹھ جائے تو عرب بولتا ہے حب بلماعو پانی نتھر گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے مفہوم میں پاکی داخل ہے ستھرائی داخل ہے دوسرے اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو عرب بولتا ہے حب بل بیرو اونٹ بیٹھ گیا اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو بہت جم کر بیٹھتا ہے گویا کہ محبت کے مفہوم میں استقرار بھی داخل ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کسی کو چاہیں بعد میں وہ چاہت ختم ہو جائے چاہت ختم ہوئی تو اسے محبت نہیں کہتے اس لیے کہ محبت میں دوام ہمیشگی اور استقرار کا پایا جانا ضروری ہے اسی سے لفظ حباب ہے حباب منس ببل بل بولا بل بولے کے اوپر غور کی نگاہ ڈالیے تو ایک تو اس کے اندر بلندی ہوتی ہے پانی کی ستح سے اوبرا ہوا ہوتا ہے اس کو ببل کہتے خباب اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے اندر بلندی داخل ہے بغیر محبت کے آدمی بلند ہو ہی نہیں سکتا اگر کسی آدمی کو بلند ہونا ہے تو اس کے لئے محبت لازم ہے ایک دلیل دے دوں اللہ میں اقبال کا نام سنائے بہت بڑا فلسفی گزرا ہے میں یہ کہوں کہ پورے یوروپ کا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا تو بیجا نہ ہوگا کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ لائبریری میں گیا لائبریری میں جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی ہے اور پرانی کتاب کے اوپر بلب کی روشنی سے جل کر کے پتنگا ایک پروانہ گر گیا ہے اور اس کتاب کے اوپر تڑپ رہا ہے پروانے کو تڑپتا دیکھ کر کے کتاب کے اندر رہنے والا کیڑا باہر نکلتا ہے اور دونوں میں گفتگو ہوتی ہے اللہ میں فرماتے ہیں گا کر پڑھ دیتا ہوں کھاتے لوگ شبے دیدہ ام در کتب خانے من کلیات میں ہے شبے دیدہ ام در کتب خانے من با پروانہ می گفت کرمے کتابی با اوراق سینہ نشے من گرفتم بسے دیدہ ام نسخے فاریابی نفہ می دام حکمت زندگی را ہما تیرہ روزمزے بے آفتابی چے خوش گفت پروانے نیم سوزے کی این نکترہ در کتابے نیابی تپشمی دے حد بالو پر زندگی را تپشمی کنہ زندہ تر زندگی را کہتے ہیں کہ میں ایک رات لائبریری میں جب داخل ہوا شبے دیدہ ام در کتب خانے من اپنے کتب خانے میں اپنی لائبریری میں میں نے دیکھا کہ با پروانہ می گفت کرمے کتابی کہ وہ کتاب کا کیڑہ تڑپتے ہوئے پروانے سے کہہ رہا ہے کہ باورا کے سینہ نشیمن گرفتم میں نے مشہور حکیم بو علی سینہ کی کتاب چاٹ ڈالی ہے کھا لیا ہے باورا کے سینہ نشیمن گرفتم اتنے بڑے حکیم کی بو علی سینہ کی کتاب کھا چکا ہوں میں اس میں میں نے گھوصلہ بنا لیا ہے نشیمن میس نیسٹ گھوصلہ میں نے گھوصلہ بنا لیا ہے وہاں ہی رہتا ہوں میں پوری کتاب چاٹ ڈالی اتنے بڑے حکیم کی پوری کتاب چاٹ چکا ہوں اور بسے دی دام نسخہ فاریابی اور مشہور فلسفر فارابی کی کتابیں بہت دیکھی ہیں میں نے لیکن ایک بات بتاؤ اتنے بڑے حکیم کی کتاب چاٹ گیا ہوں مشہور فلسفی فارابی کی کتابیں کئی بار دیکھ چکا ہوں پھر بھی زندگی کی حکمت نہیں سمجھ پایا ہوں نفہمی دام حکمت زندگی را ہما تیرہ روزمز بے آفتابی کی جیسے پہلے میں اندھیرے میں رہتا تھا آج بھی اندھیرے میں ہوں زندگی کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی تو پروانہ بولتا ہے یہ خوشگفت پروانے نیم سوزے کہ ان نکتہ را در کتاب نیابی پروانہ بولا ہے کہ یہ نکتہ تو یہ کتاب میں نہیں ملے گا چے خوشگفت پروانے نیم سوزے کہ ان نکتہ را در کتاب نیابی یہ نکتہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا اس کے لئے تپش شاہیے تپش می دہت بالو پر زندگی را تپش می کنہ زندہ تر زندگی را اگر آدمی کے دل میں محبت کی تپش موجود نہیں ہے تو اس کو اڑنے والے بالو پر بھی نہیں مل سکتے اور اس کی زندگی زندہ تر ہوئی نہیں سکتی لہذا اگر آدمی کو بالو پر چاہیے بلند ہونے کے لئے تو اسے محبت کی تپش حاصل کرنا ضروری ہے تو حبہ کا ایک مطلب ہے اس سے مشتق ہے حباب جس کے مطلب مطلب ہوتا ہے بل بلا ببل گویا محبت کے مفہوم میں ایک تو پاکیزگی صفائی ستھرائی داخل ہے دوسرے استقرار دوام اور ہمیشگی داخل ہے اور تیسرے اس کے اندر بلندی داخل ہے عربی میں اسی کو حب بھی کہتے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عربی میں غلے کو حب بولتے ہیں حب مانے غلہ دانا اور یہی غلہ ہی تو سبب حیات ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ محبت ہی سبب حیات ہے اگر محبت نہیں ہے تو آدمی مرا ہوا ہے جیسے غلہ سبب حیات ہے آدمی غلہ استعمال نہ کرے تو مر جائے گا زندگی کے لیے غلے کا استعمال کرنا ضروری ہے گے ہوں غلہ ہے نہ کھائے مر جائے گا چاول غلہ ہے حب ہے اگر آدمی استعمال نہ کرے مر جائے گا گویا محبت بھی غلے کی طرح حب کی طرح سبب حیات ہے نمبر جائے گا یہ تو ہوا محبت کا لغوی معنی قرآن حکیم میں اور احادیث شریفہ میں صرف محبت کا مطالبہ کیا گیا ہے عشق کا نہیں کہیں قرآن میں یا احادیث کے زخیرے میں عشق کا لفظ استعمال نہ ہوا ہے مطالبہ مومنوں سے محبت کا ہے مطالبہ احادیث میں مومنوں سے محبت کا عشق کا نہیں اس لیے کہ عشق ایک پاگل پناہ ہے بعض برائلویہ بولتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں غلط ہے رسول کی طرف عشق کا انتصاب صحیح نہیں ہے اس لیے کہ رسول سے محبت کرنے کا مطالبہ ہے رسول سے عشق کرنے کا مطالبہ نہیں ہے محبت اور عشق میں فرق کیا ہے فرق ہے محبت دل کے ملانے صحیح کا نام ہے دل کسی کی طرف جھکے اور یہ جھکاؤ کے اندر پاکی عزگی ہو تو محبت ہے اور عشق میں یہ شرط نہیں ہے دل کے ملانے صحیح کا بھی نام ہو سکتا ہے اور گندے ملان کا بھی نام ہو سکتا ہے یہ فرق ہے عشق اور محبت کے اندر تو قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا ہے عشق کا نہیں لہذا برائلویہ جو یہ کہتے ہیں عشق رسول عشق رسول یہ ترقیب ہی غلط ہے اس لئے کہ قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا عشق کا نہیں سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے قرآن میں جواب دیا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ مومنوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اس سے محبت کیسے کرے گا اے جس کو کوئی دیکھے نہ اس سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے اب آدمی حیران ہے قرآن حکیم کہتا ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو اے مومنوں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو اب مومن حیران ہے کہ میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں اللہ تو نظر نہیں آتا میں محبت کروں اللہ سے تو کیسے کروں اللہ نے طریقہ بتایا ہے مومنوں کو کہ مجھ سے محبت کیسے کروگے اس آیت کریم قل انکنتم تحبون اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتبا کرو یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کی جتنی زیادہ اتبا کرے گا اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا اور جتنی زیادہ اتبا رسول سے دوری اختیار کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی محبت سے دور سمجھا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا میعار مطلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کو ٹھیرائے گیا ہے بڑا عجیب و غریب سوال تھا سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو سوال پیدا ہوا اللہ سے محبت کیسے کی جائے جواب دیا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے میرے رسول کی اتبا جتنی زیادہ تم میرے رسول کی اتبا کروگے اتنی زیادہ تم اسے محبت کرنے والے ہوگے اچھا مجھ سے محبت کروگے رسول کی اتبا کر کے تو فائدہ کیا ملے گا تمہیں فائدہ بتا دیا گیا ہے یحبیبکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا یغفر لکم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا منطقی نتیجہ دیکھئے اللہ سے محبت کا سب سے زیادہ مطالبہ ہے اللہ سے محبت کا طریقہ اتباہ رسول ہے اتباہ رسول کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہوا اور اللہ سے جو محبت کرنے لگے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا اساتھ کریمہ کا یہ مطلب ہے اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے اللہ کے بعد اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے قرآن حقیمہ جواب دیا گیا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اس کے رسول سے کی جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے دلیل دلیل ملازو قل انکان آباؤکم وابناؤکم ویخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وطجارت تخشونک سادہا ومساکن تردونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فترب سوحت آیات اللہ بیامری واللہ لا یهد القوم الفاسقین آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا تمہارے بیٹے تمہاری اولاد تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے شوہر تمہارے خاندان والے اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے جمع کیا ہوا ہے اور وہ بلڈنگیں جن کو دیکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو اگر یہ ساری چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تمہاری نگاہ میں یا اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں دیکھو احب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ سے محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے کا مطالبہ اس کے رسول کے تعلق سے کیا گیا ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ اس سلسلے میں چند احادیث گوش گزار کر دوں پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ اور امام مسلم رحمت اللہ اس کو کتاب الیمان ملائے پہلے سن لیجئے دوسری روایت حضرت انس اس سے امام بخار اس کو کتاب الیمان ملائے روایت اس طرح رواہ مسلم روایت حضرت انس رضی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اہل و ایال سے بال بچوں سے اپنے مال سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے دوسری حدیث روایت رضی اللہ سے بیٹی سے ماں سے باپ سے دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ دو روایتیں ہیں تیسری روایت محر عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ قل قل نبی صلی اللہ و و آخذ بید عمر من الخطاب رضی اللہ تعالی فقال لہو عمر یا رسول اللہ لأنت احب الی من شئن اللہ من نفس فقال نبی صلی اللہ والذی نفس بید حتی اکون احب الی بن نفس رواہ البخاری فی کتاب الایمان و النزور امام بخاری رحمت اللہ لی اس حدیث پاپ کو کتاب الایمان و النزور ملا ہے حضرت عبداللہ ابن حشام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ و و سلم کے پاس تھے ساتھ چل رہے تھے اور رسول اللہ صلی نے حضرت عمر کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ لے رکھا تھا تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ میری جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے رسول اللہ صلی اللہ فرمائے اللہ والذی نفسی و ادی اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے جب تک کی میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں فوراً حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم اب آپ ہو گئے میری جان سے بھی زیادہ محبوب تب رسول اللہ صلی اللہ فرما عمر اب اے عمر کیا مطلب اے مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے ایمان میں فطور ہے اس کے ایمان کے اندر نقص ہے اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے محبت سے جو خالی ہو وہ دل دل ہو نہیں سکتا محبت سے جو خالی ہو وہ دل دل ہو نہیں سکتا پشر انسان کہلانے کے قابل ہو نہیں سکتا اور ہزار و تاعت بیکار سجد رائے گا حامد بلا حب نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے جب تم نے یہ کہا کہ میں اب اپنی جان سے بھی زیادہ تمہیں محبوب رکھتا ہوں تو اب جا کر کہ تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے ثابت یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کا مطالبہ ہے اس کے بعد سب سے زیادہ اس کے رسول سے محبت کا مطالبہ ہے محبت بڑی عجیب شہر ہے یہ لفظ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے محبت ویسے خب کے مشتقات بہت ہیں لیکن لفظ محبت صرف ایک بار آیا ہے کہاں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی کی کہ دیکھو تمہارا یہ بیٹا آج پیدا ہوا ہے اور فرعون کا حکم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو لڑکا پیدا اسے فوراں قتل کر دیا جائے لہذا بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے حوالے دریہ کر دو وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ عَنِقْذِفِهِ فِىٰ تَابُوت فَاقْذِفِهِ فِىٰ يَمْ فَلْيُلْقِهِ الْيَمْ بِالسَّاحِلِيَا خُذُهُ عَدُوُّ لِّوَعَدُوُّ اللَّهِ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِي تُسْنَا عَلَىٰ أَيْنِ کہ ایسا کرو کہ ایک تابوت میں سندوق میں بھر کر کے بچے کو دریہ میں ڈال دو دریہ میں سندوق کو ڈال دیا گیا سندوق بہتا بہتا فیرون کے محل میں پہنچ گیا فیرون کی بیوی آسیا جو مومنہ تھی اپنی خادماؤں کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے نہر کے اندر جو دریہ سے کٹ کر کے محل کے اندر آ رہی تھی اس کے اندر ایک سندوق تیرتے دیکھا خادماؤں کو حکم دیا وہ جو کو کیا تیر رہا ہے اٹھا کر گلاؤ سندوق جب کھولا گیا تو اس میں ایک بڑا پیارا بچہ لیٹا ہوا دکھائی پڑا حضرت عیسیہ بے اولاد تھی انہوں نے فوراں بچے کو اپنی گوت میں لے لیا لیکن یہ خبر فیرون تک پہنچ گئی بھاگا بھاگا آیا کہا کہ یہ بچہ تمہیں کہاں سے ملا لاؤ میرے حوالے کرو میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں سور قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیہ نے ریکوشت کی لا تقتلو دیکھو اسے قتل مت کرو شاید اس سے ہم کو فائدہ ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے عجیب بات تو یہ ہے کہ انا ربوکم العالی کا دعویٰ کرنے والا ایک بچہ پیدا کرنے پر قادر نہیں تھا اپنی بیوی کو ایک بچہ نہیں دے سکتا تھا اور کہتا تھا انا ربوکم العالی میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں بلتا تھا کہا کہ میں اسے قتل مت کرو لا تقتلو اسے قتل مت کرو شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے فرون چلا گیا اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم بچتے نہیں تھے فرون تمہیں قتل کر دیتا آسیہ کے ریکویسٹ کے بعد بھی بچے کیسے تم اس کی وجہ ہے کیا وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ میں نے اپنی طرف سے تیرے اوپر محبت ڈال دی تھی بچہ ویسے بھی من موہنا ہوتا ہے اور دوسرے اللہ اپنی محبت ڈال دے کون ختل کرے گا اسے نکتہ یہ نکلا کہ اگر اللہ کسی کے اوپر اپنی محبت ڈال دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ظالم حکومت ظالم پرائم منسٹر ظالم صدر ظالم حکمران کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اپنی محبت ڈال دے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ میں نے تیرے اوپر اپنی محبت ڈال دی تھی تب بچا ہے تو دیکھ رہے ہیں محبت کتنی پاورفل چیز ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے محبت آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ تمام دائیوں کو بلایا گیا دودھ پینے کے لئے راضی نہیں ہے چیخ چیخ کر کے پورا محل سر پر اٹھا لیا ہوا ہے اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَ عَلَيْهِ الْمَعْرَازِهَا ہم نے دودھ پلانے والی تمام عورتوں کو ان کے اوپر حرام کر دیا کوئی بھی عورت آتی انہیں گود میں لے کر کہ دودھ پلانے لگتی رونے لگتے اور دودھ پینے سے انکار کر دیتے ان کی بہن جو برابر ان کو اپنی نگاہ میں لیے ہوئے تھیں قرآن حکیم کہتا ہے وَقَالَتْ لِيُقْتِ قُسِّي فَبَصُرَتْ بِهَنْ جُنُبِي مُحَمْ لَعَيْجُ وَرُونَ برابر یہ صندوق کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی تھی میرا بھائی کہاں جا رہا ہے انہیں اچھی طرح معلوم تھا جب دائیوں کا دودھ پینے سے حضرت موسیٰ نے انکار کر دیا تب یہ سامنے آئیں کہنے لگیں کیا میں ایسی دایا نہ بتا دوں ایسی عورت نہ بتا دوں جو اس لڑکے کو دودھ پلا دے اور اس کا دودھ پینے لگے آسیا نکل آؤ اپنی ماں کو محل میں لے آئیں اور جیسے ہی ماں کی گود میں آئے دودھ پینا شروع کر دیا حضرت آسیا بہت خوش ہوئی کہا کہ ایسا ہے کہ آپ اب محلی میں رہیے اور بچے کو دودھ پلاتی رہیے کہا کہ دیکھیں میرے اوپر اور بھی ذمہ داری ہیں میرے شوہر ہیں میرے اور بھی بال بچے ہیں میں یہاں رہ کر کے اس بچے کی نگرانی نہیں کر سکتی ہاں اگر آپ اجازت دیں تو اسے میں گھر لے جاتی ہوں کہا لے جاؤ اور سرکاری خزانے سے اس کی تنخواہ مقرر کی جائے گی اللہ اکبر دشمن پل رہا ہے دشمن کے گھر میں اور وہاں سے اپنے گھر میں جاتا ہے اور اس کی پرورش دشمن کے پیسے سے ہو رہی ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے محبت کے اندر اتنی قوت ہے کہ بچے کیسے تم وَالْقَيْتُ عَلَيْكَمْ مَحَبَّتَ مِّنِّي میں نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر اپنی محبت ڈال دی تھی محبت اور رحمت میں فرق ہے ایک نکتہ یاد رکھا جائے رحم اللہ سب پر کرتا ہے محبت سب سے نہیں کرتا اپنے فرما بردار بندوں پر بھی رحم کرتا ہے نافرمان بندوں کے اوپر بھی رحم کرتا ہے لیکن محبت صرف فرما بردار بندوں سے کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا ان اللہ لا يحب المفسدین فسادیوں سے محبت نہیں کرتا ان اللہ لا يحب من کانا مختالا فخورا تکبر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ان اللہ لا يحب الظالمین اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا ان اللہ لا يحب المسرفین اللہ تبارک و تعالی فضول خرچوں سے محبت نہیں کرتا لا يحب اللہ الجہرب بسوئی من القول چکو الخور سے اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا ثابت یہ ہوا کہ رحمت میں اور محبت میں فرق ہے رحمت سب کے اوپر کرتا ہے لیکن محبت صرف اپنے فرما بردار بندوں سے کرتا ہے پانی جب برستا ہے اللہ کی رحمت ہے جس طرح ایک مومن کے کھیت میں برستا ہے ایسے ہی ایک کافر کے کھیت میں بھی برستا ہے تو اس کا رحمام ہے رحمت سب کے اوپر کرتا ہے مگر محبت صرف اپنے فرما بردار بندوں سے کرتا ہے یہ ہے محبت اور رحمت میں فرق اسلام میں اس محبت کی کیا حیثیت ہے محبت کی کیا ویلویشن ہے اس سلسلے میں میں کچھ احادیث آپ کے کوشش گزار کر دوں پہلی روایت امام مسلم رحمت اللہ لے کتاب الیمان ملا ہے روایت اس طرح ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایمان والے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کی ایمان والے نہ ہو جاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کی ایمان والے نہ ہو جاؤ اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو کیا فرمایا گیا لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّتَ هَتَّى تُؤْمِنُو تُم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم لوگ ایمان نہ لے آؤ وَلَا تُؤْمِنُو حَتَّى تَحَابُو اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو اور آپ نے آگے فرمایا کیا میں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ وہ نسخہ تم اگر اپلائی کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے افش السلام بینکم تم اپنے درمیان سلام کو رائج کرو اس سے محبت بڑھے گی تو جنت میں داخلے کے لئے ایمان شرط ہے اور ایمان کے لئے محبت ضروری ہے محبت نہیں تو ایمان نہیں ایمان نہیں تو دخول جنت نہیں ایک منطقی نتیجہ ہے لہذا محبت یہ بنیاد ہے ایمان کی محبت ایمان کی بنیاد ہے اس حدیث پاک سے محبت کی حقیقت کا اور اس کے حیثیت کا اسلام میں علم ہوا کہ اس کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے دوسری روایت حضرت ابو حریرہ سے ہے جسے امام المسلم رحمت اللہ علیہ کتاب زکاة ملا ہے روایت اس طرح ہے وعن عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صبات يزلهم اللہ فی زلہی یوم لا زل الا زلہ الامام العادل وشاب نشع بعبادت اللہ ورجل قلبه معلق فی المسجد ورجلانی تحاب فی اللہ اجتماع علیہ و تفرق علیہ ورجل دعات امرات ذات من سبیم و جمال فقال انی خاف اللہ ورجل تصدق بصدقت فاقفا حتی لا تعلم یمینه ما تنفق حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه ورجل ذکر اللہ خالیا ففابطینا رواح مسلم فی کتاب زکاة حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے اشارت فرما کہ سات آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو اللہ کے سائے میں ہوں گے اس دن کوئی سائے نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے میدان محجر کی خطرناک اور خوفناک گرمی کے اندر دھوپ کے اندر صرف ایک ہی سائے ہوگا وہ بھی اللہ کس آیا اس سائے کے نیچے سات آدمی ہوں گے فرمایا کہ امام عادل عدل کرنے والا حکم دوسرے اللہ کی عبادت میں نوجوانی کے اندر مشغول لہنے والا نوجوان عبادت گزار تیسرے جس آدمی کا دل مسجد میں لگا ہوا رجل قلب مولق فی المسجد اور چوتہ ورجلان تحاب فی اللہ ایسے دو آدمی جو اللہ کے لئے محبت کرتے ہوں استماع علیہ اللہ کے لئے محبت وتفرق علیہ اللہ کے لئے نفرت اللہ کے لئے جمع ہوئے اور اللہ کے لئے جدہ ہوئے یعنی اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے نفرت اور ایک بات یہاں بھی یاد رکھئے کہ ہر محبت اگر اللہ کے لئے نہیں ہے تو اس محبت کی کوئی ویلویشن نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کوئی جناب محمد رسول اللہ سے بھی محبت کرے لیکن وہ محبت اللہ کے لئے نہ ہو تو اس محبت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے ابو طالب نے اپنے بتیجے سے محبت کی تھی کیا نہیں ابو طالب اپنے بتیجے سے کتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ سے بڑی محبت کرتے تھے لیکن اس محبت کے باوجود بھی انہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے بتاؤ ابو طالب تو اپنے بتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ صلی اللہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے تو یہ محبت ان کو نجات کیوں نہیں دے سکی جواب اس کا یہی ہے کہ ابو طالب کی محبت جو محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ بھی محبت ہو اگر اللہ کے لئے ہو تو اس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں ہے اور اگر کوئی آدمی رسول سے بھی محبت کرے لیکن اللہ کے لئے نہ ہو دیکھو برائلویہ یہ دعویہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں لیکن بتاؤ کفر و شرک کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 کیا مطلب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کرنا صرف کافی نہیں ہے بلکہ وہ محبت اللہ کے لئے ہو ورنہ محبت ابو طالب نے بھی کی تھی بعض لوگ یہ کہتے کی فلا جگہ کی زیارت کر لو کام بن جائے گا کسی پیر کی زیارت کر لی کسی مرشد کی زیارت کر لی کسی بابا کے قبر کی زیارت کر لی لوگ باقاعدہ سفر کر کے اجمیر جاتے ہیں سفر کر کے کلیر جاتے ہیں سفر کر کے گل بھرگا جاتے کس لئے حاضر ہوتے وہاں کہ بابا کی زیارت ہو جائے گی بابا نظر نہیں آرے تو کم سے کم قبر کی زیارت ہو گئی تو بس بیڑا پار ہو گیا ارے تم قبر کی زیارت کی بات کرتے ہو ابو جہل تو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو دیکھتا تھا ابو لہب تو روزانہ زیارت کرتا تھا اس کی بیوی روزانہ زیارت کرتی تھی بہت سارے کافر روزانہ رسول اللہ صلی اللہ کی زیارت کرتے تے لیکن یہ زیارت ان کے لئے کچھ سودمند ثابت نہیں ہوئی فائدے مند ثابت نہیں ہوئی اس لیے کہ یہ زیارت رسول اللہ کی اللہ کے لئے نہیں تھی معلوم یہ ہوا کہ اگر رسول کی زیارت کوئی کرتا ہے اور اللہ کے لئے نہ کرتا ہو تو وہ زیارت بھی کوئی مانہ نہیں رکھتی اور زیارت کی کوئی اہمیت نہیں کافر بھی اللہ کے رسول کی زیارت کرتے تے لیکن وہ زیارت اللہ کے لئے نہیں تھی لہذا محبت اور زیارت اگر اللہ کے لئے نہ ہو تو اس محبت اور زیارت کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تو ایک تو عادل حکمرہ انصاف پسند حکمرہ دوسرے نوجوان عبادت گزار تیسرے مسجد میں جس کا دل لگا ہوا چو تھے وہ دو آدمی جو اللہ کے لئے محبت کرتے ہوں اللہ کے لئے نفرت کرتے ہوں اور پانچوہ وہ آدمی جسے کسی صاحب جمال اور صاحب سروت عورت نے گناہ کی دعوت دی لیکن وہ کہہ دیا میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور چھٹا وہ آدمی جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا اور اس طرح چھپا کر دیا کہ داہنے آس دیا بہائیں ہاتھ کو خبر نہیں ملی یہ آدمی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سائے میں ہوگا اور آخری ساتھ آدمی ورجل زکر اللہ خالی انففاد تنہائی میں ہوا اور اسے اللہ تبارک تعالیٰ یاد آیا حساب کتاب کا منظر اس کی نگاہوں میں پھرا پلسرات پر چلنے کا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے آیا قبر کی وحشتیں اس کے سامنے آئی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے فرمایا کہ ساتھ آدمی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن استدلال یہ کرنا محبت کی اسلام کے اندر سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر محبت کی جائے کسی سے جیسے رسول سے اللہ سے محبت کا مطلب سمجھ میں آگیا اللہ محبت کرنے لگے گا محبت کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علی سلم سے محبت یا کسی سے محبت اس کا فائدہ کیا ہے اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ سے مروی ایک روایت میں آپ گوش گزار کر دوں روایت اس رہے Abu وان امام بخاری صدیز کو کتاب المناقب کے اندر لائیں حضرت اینس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ اللہ کے رسول ایک سوال کرنا ہے کہا کہو تاکہ قیامت کب آئے گی متسا قیامت کب آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کب آئے گی ہے تو پوچھ رہا ہے قیامت کے لئے تُو نے تیاری کیا کر رکھی ہے ماذا عادت تلہا قیامت کے لئے تیاری کیا قال اللہ شیئی کا کچھ نہیں لیکن اللہ کے رسول ایک بات ہے میرے اندر قیامت کے لئے تو کوئی تیاری میں نے نہیں کی ہے لیکن ایک بات میرے اندر ہے کہا کیا احب اللہ و رسولہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا جس سے تو محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ ہوگا تو حضرت اینس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے کہ جس سے جو محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا ہمیں زندگی میں اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ رسول کی کسی بات پر خوشی نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر اتنی خوشی ہمیں ہوئی کہ اتنی زیادہ خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی اس کے بعد حضرت اینس فرماتے ہیں سن لو میں محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتا ہوں ابو بکر سے میں محبت کرتا ہوں حضرت عمر سے اور میں امیت کرتا ہوں میں انہی لوگوں کے ساتھ رہوں گا ان کے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں انہی کے ساتھ رہوں گا وَاِلَّمْ عَمَلْ بِمِثْلِ عَمَالِمْ اگرچہ میرے عامال ان کے عامال کی طرح نہیں ہے لیکن محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرو گے تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہو گے صحابہ اکرام سے محبت کرو گئے تو صحابہ اکرام کے ساتھ رہو گے ایک حدیث اور بڑی پیاری عاد آئی میں وہ حدیث بھی گوشت گزار کر دوں روایت بڑی پیاری ہے حضرت امام بخاری اس کو کتاب التوہید ملا ہے روایت اس طرح ہے روایت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث رجولاً على سریعت وکانا یقروا لی اصحابی فی صلاتی فیختنوا بقل ہوا اللہ وحد فلما رجو ذکروا ذالک لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال سالو لی ایشنی صلی اللہ علیہ وسلم فسالو فقال لی انا صفت الرحمن وانا احبو ان اقرابیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرو ان اللہ یحبو روایت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور لشکر کا ایک سردار بنا دیا اب یہ جو سردار تھے ان کو نماز بھی پڑھانی پڑتی تھی اس لیے کہ لشکر کا سردار ہی امام ہوتا تھا اب جب یہ نماز پڑھاتے تو کل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے میں سور فاتحہ پڑھی سور فاتحہ کے بعد کل ہو اللہ پڑھ لیتے تھے پھر کوئی سورت پڑھتے تھے یا پہلے سورت پڑھ لیتے سور فاتحہ کے بعد کل ہو اللہ پڑھتے یعنی حرکات میں سور فاتحہ کہیں نہ کہیں ملا دیتے تھے لوگ پریشان فلمہ رجعو جب لہوٹے ذکرو ذالک علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکری کیا گیا کہ اللہ کے رسول جس کو آپ نے ہمارا امیر بنایا تھا یہ آدمی حرکات میں کل ہو اللہ پڑھتا رہتا تھا فیختم بھی کل ہو اللہ وحد کل ہو اللہ وحد پڑھتا ہی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو جا کر پوچھ لو ان سے پوچھو سلو جا کر ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں ان سے پوچھو ہر رقات میں کل ہو اللہ کیوں پڑھتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں جا کر پوچھو لوگوں نے جا کر پوچھا کہ اللہ کے رسول نے پوچھوا ہے کہ آپ ہر رقات میں کل ہو اللہ کیوں پڑھتے ہو کہا کہ قل ہو اللہ کیوں پڑھتا ہوں لیانا صفت الرحمن میرے الرحمن کی صفت ہے وہ وَاَنَا اُحِبُوا اَنَا اَقْرَابِهَا میں اللہ کی اس صفت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی فرمایا ان سے جا کر کہتو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے گوئے توحید سے محبت قل ہو اللہ سے محبت اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت ہے جو آدمی قل ہو اللہ سے محبت کرتا ہے آیت الکرسی سے محبت کرتا ہے توحید سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے حدیث بتا رہے ہیں کہ موحید سے اللہ محبت کرتا ہے جو آدمی توحید پر کاربند ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے مشرق سے اتنا ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے جتنا توحید والے سے اور موحید سے خوش ہوتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے توحید بہت بڑی نیکی ہے اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ آدمی جب توحید پر کاربند رہے گا تو سب سے بڑی نیکی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سب سے زیادہ محبت کرے گا اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جب آدمی شرک کا ارتکاب کرے گا تو سب سے زیادہ اللہ مشرکی کو مببوض رکھتا ہے اور جتنی قوم ہے قرآن ہے کی مڈاگر دیکھئے ہلاک ہوئی اسی شرک کی وجہ سے ان کی تباہی کی جو اجوہات تھی بنیادی وجہ یہی شرک تھا جس کی وجہ سے قوم ہلاک ہوئی ثابت یہ ہوا کہ جس سے محبت کرو گے تم اس کے ساتھ رہو گے کل ہو اللہ سے محبت کرو گے توحید سے محبت کرو گے تو اللہ سے محبت کرو گے اور اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گے صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہو صحابہ اکرام کے ساتھ رہو گے ایک اصول بتا دیا گیا دیکھو ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں لیکن ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے آدمی گلاب جامون کھاتا ہے نا اس کے ایک مٹھاس ہوتی ہے کوئی مٹھائی کھاتا ہے اس کے ایک مٹھاس ہوتی ہے ایسے ہی ایمان کی مٹھاس بھی ہوتی ہے حدیث پاک میں بتایا گیا کہ ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک کتاب العدب کے اندر لائے ہیں وہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے ایمان کے اندر بھی مٹھاس ہے لیکن ایمان کی مٹھاس سب کو نہیں ملتی ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں لیکن ایمان کی مٹھاس سب کو نہیں ملتی پہلے وہ حدیث بتاتا ہوں پھر مٹھاس کا کیا مطلب وہ بتاتا ہوں حدیث دیکھیں وَاَنْ عَنَسِ بِنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ الْمَرَأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهُ وَحَتَّى أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبُّ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ الْقُفْرِ بَعْدَ اِذْا أَنْقَضَهُ اللَّهُ وَحَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا رواح البخاری فی کتاب الادب امام بخاری رحمت اللہ علیہ السحیدی سے پاک کو ایسی کتاب الادب ملائے حضرت ایانس ابن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایمان کی مٹھاس نہیں پاسکتا جب تک کہ تین چیزیں اس کے اندر نہ ہوں تین چیزیں ہونا ضروری ہے تب ایمان کی مٹھاس ملے گی جیسے گلاب جامن میں اگر شکر نہ ہو تو مٹھاس نہیں ملتی ایسے ایمان سگرلس رہے گا مٹھاس نہیں رہے گی اگر اس کے اندر تین چیزیں نہیں ہیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرے محبت اللہ عبر یہ لفظ جتنا پاک ہے ان فلم والوں نے تو اتنا ہی زیادہ اس لفظ کو غلیظ بنا دیا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ گندہ بنا دیا ہے اس کو حوص کے معنی میں لیتے ہیں لفظ کو حوص کے معنی میں لیتے ہیں جبکہ محبت ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے دل کے محلانے صحیحہ کا نام ہے اللہ میں نے فرمایا اللہ میں اقبال کہتے ہیں حوص نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوعی انسا کو حوص نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوعی انسا کو محبت کی زباں ہو جا اخوت کا بیان ہو جا محبت اور چیز ہے حوص الگ چیز ہے انہوں نے حوص کو اور محبت کو ایک کر دیا ہے لوف 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 وہ حوص ہے وہ محبت تو پاکیدہ جذبے کا نام ہے دل کے میلانے صحیح کا نام ہے تو آدمی ایمان کی مٹھاس کب محسوس کرے گا پائے گا پہلی چیز کیا ہو اس کے اندر کہ جب کسی آدمی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے پہلی چیز اور دوسری چیز اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اسے ایسا ہی ناغوار ہو جیسا کہ آگ میں جانا کوئی آدمی آگ میں نہیں کودتا ایسے ہی ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے ناغوار ہو اس طرح جیسے آگ میں کودنا آگ میں جانا اور تیسرے اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے اندر ہو آج چونکہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہے لہذا ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز کی مٹھاس نہیں ملتی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں مٹھاس نہیں ملتی روزے رکھتے ہیں مٹھاس نہیں ملتی اس لیے کہ ایمان یہ سگرلس ہو گیا ہے ایمان کے اندر مٹھاس نہیں رہ گئی ہے لہذا آدمی نماز تو پڑھ لیتا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بوجھ اتار دیا ہے اللہ ہوگا صحابے کرام نماز پڑھتے تو وہ کیسے نماز میں ہوتی تھی زخم سے بدن چور ہے تیر بدن کے اندر لگا ہوا ہے نماز کی حالت میں ہے تیر نکال لیا جاتا معلوم ہی نہیں ہوتا یہ تا نماز پڑھنے کا اندر آج کی نمازوں کو دیکھئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنابِ عالی بوجھ اتارنے کے لیے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی مٹھاس موجود نہیں ہے اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے دارہ اس کے دل کے اندر نہیں ہے اس لیے ایمان کی مٹھاس اسے نہیں ملتی تب لگتا ہے ہر نیکی کے بعد کہ میں نے کوئی بوجھ اتار دیا ہے اپنے کندے سے یہ ہوا محبت کا فائدہ فائدہ کیا ہے محبت کا جس کے ساتھ محبت کرو گے اس کے ساتھ رہو گے ایمان کی مٹھاس پاؤ گے یہ فائدہ ہے اس کا اچھا اللہ کے رسول سے محبت کس طرح کی جائے یہ آخری سوال ہے بہت اہم ہے کس طرح محبت کی جائے ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے دیوبندی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں بیرہلوی بھی کہتا ہے میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں ایک پیمانہ دیا گیا ہے ایک کسوڑی دی گئی ہے ایک میار دیا گیا ہے کی محبت اللہ کے رسول سے کیسے کی جائے صرف زبان سے کہہ دیا جائے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں بس کافی ہے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کچھ طریقہ بتایا گیا ہے طریقہ کیسا ہے ابھی سب سمجھ میں آ جاتا ہے پہلے ایک روایت ملاحظہ کریں روایت تبرانی کی ہے امام حیثہ میں اس حدیث پاک کو کتاب او زوائد کے اندر لائیں مجموع زوائد کے اندر اور اسی طریقے سے ابو نعیم حیلیہ کے اندر لائیں ابن مردوے نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کی سنت پر بحث کرتے ہوئے اس حدیث کی سنت میں کوئی حرج نہیں دیکھتا اب روایت دیکھو یہ روایت ایک صفحہ پر پھیلی ہوئی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے اے اللہ کے رسول آپ میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں میں اپنی بیٹی سے زیادہ آپ سے محبوب کرتا ہوں میں اپنے بیٹے سے زیادہ آپ سے محبوب کرتا ہوں اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبوب کرتا ہوں اے اللہ کے رسول جب میں گھر میں ہوتا ہوں قرآن جب آپ کی یاد آتی ہے تو جب تک آپ کو دینے ہو فَمَا أَصْبِرُوا حَتَّىٰ آتِيَا فَانْزُوِ چَيْنِ لیکن اللہ رسول ایک پرابلم ہے میرے ساتھ کہا کہ وہ کیا کہا کہ وَإِنِّي اِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِ وَمَوْتَقَ جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا غور کیجئے صحابہ اکرام کا عقیدہ تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے ایک پوری قوم ہے جو یہ مانتی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی صحابی کا عقیدہ بیان کیا جائے رہا ہے وَإِنِّي اِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِ وَمَوْتَقَ جب میں آپ کی موت اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو عرفتو تو مجھے معلوم ہوتا ہے اَنَّكَئِدَ دَخَلْتَ الْجَنَّتَ اللہ کے رسول جب آپ جنت میں جائیں گے تو رُفِتَ مَا نَبِيِّن آپ نبیوں کے ساتھ تو بلند مقامات پر چلے جائیں گے وَإِنِّي اِذَا ذَكَلْتُ الْجَنَّتَ میں جب جنت میں جاؤں گا بہت بڑی جرہ تھا یہ اس لئے کہ انہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں شرک نہیں کرتا اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں لہذا بول دیا انہوں نے اَنَّكَئِدَ دَخَلْتُ الْجَنَّتَ جب جنت میں جائیں گے خشی تو اللہ آرکھ مجھے ڈر ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں باؤں گا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں کیا جواب دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی سوال کا جواب جس کا تعلق شریعت سے ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان اس وقت تک نہیں جواب دیتی تھی جب تک کہ وحی کے ذریعے آپ کو جواب دینے کی بات نہ کہ دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں اللہ فرماتا ہے میرا رسول جواب نہیں دے رہا میں جواب دے رہا ہوں اپنے بندے کو فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِنْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا حَتَّى نَزَلَ جِبْرَيْلُ بِحَازِلَ آیا جِبْرَيْلِ یہ آیت لے کر کے اُترتے ہیں وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَيْكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اے میرے بندے تم میرے نبی سے محبت کرتا ہے نا محبت کا طریقہ ایک اختیار کر لیں کیا آپ میرے نبی کی اطاعت میں لگ جا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ میرے رسول کی اطاعت میں لگ جا تو تم میرے نبی کے ساتھ ہی رہے گا میرے نبی کے ساتھ ہی رہے گا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ کائے کو پریشان ہوتا ہے میرے نبی کے اطاعت کر یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ جنت میں رہے گا لیکن محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کی اطاعت آپ کی اطاعت اگر آپ کی اطاعت چھوڑ کر کے کسی اور کی اطاعت کی طرف لبکا صحبت نصیب نہیں ہوگی صحبت نصیب نہیں ہو سکتی اس کو اس سلسلے میں ربیہ ابن کعب اسلمی کی ایک روایت جو اسے باہم مسلم رحمت اللہ لے لائے کتاب الزادیہ کتاب الرقاق میں وہ روایت پیش کر دو روایت اس طرح ہے ربیہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ نو قال کنتو عبیتو معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فا آتی ہے بے اوزوئی و بے حاجتی فقال السلنی فا انی اسئلوک مرافقتک فی الجنہ فقالا وغیرہ داری فا انی علا نفسی کبی کسرتی سو جد روا مسلم یہ بات مسلم شریف کی ہے حضرت ربیہ ابن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتا تھا چھوٹے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے تھے اور آپ کو جب وضو کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ کے لئے پانی لے دیتے تھے لیجئے اللہ کے رسول اللہ آپ پانی اور جب آپ کو حاجت جانا ہوتا تھا تو پانی لے کر کے آپ کے ساتھ جاتے تھے میں آپ کے ساتھ سوتا تھا وضو کے لئے پانی لے آتا تھا حاجت کے لئے پانی لے آتا تھا آپ کی دیگر ضروریات بھی پوری کر دیا کرتا تھا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا ربیہ کچھ ماغو دیکھو برے لیے یہ رک جاتا ہے دیکھو نبی مختار ہے ربیہ سے کہہ رہے ہیں ماغ ربیہ ماغ ربیہ وہ کب آگے دیکھ چاہے آگے دیکھ یہی مت رک جا سلنی پہ مت رک ماغ ربیہ ماغ یہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن آگے کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے بس یہی رک جا رہا ہے سلنی ماغ ربیہ ماغ کہا دیکھو مختار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ماغ ربیہ ماغ حضرت ربیہ بھی بہت ہوشیار تھے چاہتے دنیا بھی ماغ سکتے تھے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول اب یہاں آپ کے ساتھ سوتا ہوں نا آپ کے ساتھ رہتا ہوں نا جنت میں بھی اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں فَإِنِّي أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ مُرَافَقَ مَنَن ہے آپ کے بنگلے کا جاروب کشوی بنا دیا جائے تو چلے گا جارو لگانے والا اے اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں فَإِنِّي أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ اچھا اب غیر ادالی تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے اس کے علاوہ کچھ ماغو تو بہت بڑی بات ہے یہ اب غیر ادالی اس کے علاوہ کچھ ماغو یہ بھی زد پہ آگئے قلتو ہوا داک اے اللہ کے رسول وہی چاہیے مجھے ہوا داک یہی چاہیے مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ماغو نہیں ہے کچھ نہیں ماغتا میں میں یہی ماغ رہا ہوں اے اللہ کے رسول مجھے آپ کی رفاقت جنت کے اندر چاہیے کہا کہ ایسا کرو زیادہ سجدے کر کے ذرا میری مدد کرو اگر بریلوی مولوی یہ آخری ٹکڑا حدیث کا پڑھ دے تو اس نے جو ردے قائم کیے ہیں وہ ردے گر جائیں گے تو ایسا کرو زیادہ سجدے کر کے اپنے اوپر میری مدد کرو جب تم نماز کے ذریعے اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے تو کچھ تھوڑی بہت خامیہ جو رہیں گے اللہ تعالیٰ سمجھ سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ شاید تمہیں میری رفاقت دے دے لیکن تمہیں کسرتیں سجود کی میں ترغیب دے رہا ہوں زیادہ سجدے کر کے تم میری مدد کرو دنیا میں رفاقت حضرت ربیہ کو حاصل تھی تمنا ہے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مجھے جنت میں بھی ملے اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ بتایا گیا جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ مشکل ہے نماز نماز میرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دیکھا تھا نا ان کے کھڑاؤں کی آواز آگے 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 آ رہی تھی جبریل سے پوچھے کون ہے کہ بلال ہیں کہ اللہ کے رسول آگے آگے جا رہے ہیں جو جبریل وہ آگے آگے جا رہے ہیں آپ نے آ کر پوچھا کہ بلال تم کونسا عمل کرتے ہو کہا کہ اللہ کے رسول کچھ زیادہ عمل تو نہیں کرتا اللہ کے رسول جب بھی عضو شکست ہوتا ہے میں عضو بنا کر کے دو رکعت تحیت العضو پڑھتا ہوں عادت ہے میری شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے مجھ پر مہربان ہے اور جنت کے اندر اس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا ہو جنت میں داخلے کے لئے بنیادی چیز نماز کی پابندی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعائنی علیہ نفسی کا بکسرت سجود زیادہ سجدے کر کے ذرا میری مدد کرو بنیادی بات یہ نکلی کہ محبت صرف زبان سے کرنا کافی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے محبت کا ثبوت اطاعت ہے ایک چیز تو یہ ہے آپ کی اطاعت دوسرے نبی کی کوئی بھی عدہ دیکھے نقل کرنے کی کوشش کرے نقالی کرے یعنی رسول کی ذات اس کی نگاہ میں عصوہ بن جائے آئیڈیل بن جائے جیسے آج کل کسی ہیرو کا کوئی کٹ دیکھتے تو پورے نوجون ہوئے کٹ اختیار کرتے ہیں باز باز تو جینس پینٹ خریدتے ہیں یہاں تک کٹ لیتے ہیں بال بھی عجیب ہماکت آمیز کٹواتے ہیں یعنی جو کٹ دیکھتے ہیں اپنے آئیڈیل کا وہی کٹ خود اختیار کر لیتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے آئیڈیل ہیں عصوہ ہیں اب جو بھی قیفیت دیکھو جو بھی طریقہ دیکھو اختیار کرنے کی کوشش کرو یہ ہے محبت کے اظہار کا طریقہ ایسا ہونا اس سلسلے میں حضرت معاویہ ابن قررہ کی ایک روایت ملاحظہ جس امام ابو دعوت کتاب اللباس ملایا ہے روایت اس طرح وعن معاویہ ابن قررہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رہت من مزینہ فبائعناہ و ان قمیسہ لمطلق الازرار ثم ادخلت يدی فی قمیسہ فمستست الخاتم قال عروہ فما رأيتم معاویہ ولا ابنہ قدت الا مطلق الازرار فی شتائن ولا حر ولا یزررانی ازرار رہما ابدا رواہ ابو دعوت فی کتاب اللباس امام ابو دعوت اس حدیث پاک کو کتاب اللباس ملایا ہے حضرت معاویہ ابن قررہ سے حضرت معاویہ ابن قررہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مزینہ کے قافلہ آیا ہوا تھا اس کے ساتھ اور ہم نے آکر کہا آپ پہ ہاتھ پر بیعت کی میں نے دیکھا کہ آپ کے قمیس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں زر کے معنی بٹن جمع ازرار وَإِنَّ قَمِيْسَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ آپ کی قمیس کے بٹن کھلے ہوئے تھے وَإِنَّ قَمِيْسَهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ آپ کی قمیس کے بٹن کھلے ہوئے تھے میں قریب آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں وہ جو مہر نبوت ہے میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول میں فرمایا دیکھ لو وہ گلینڈ جیسی تھی گلینڈ گدہ گدہ ہوتا نا گدہ گلینڈ وہ نبوت کی مہر تھی وہ اور وہ محسوس ہوتی تھی کہتے ثُمَّا ادخلتُ يَدِ فِي قَمِيْسَهِ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیس میں اپنا ہاتھ گھسیڑ دیا ڈال دیا فَمَسَسُّ الْخَاتْمَ میں نے اس مہر نبوت کو جو ہے محسوس کیا چھوہ اس کو اور پھر ہاتھ نکال لیا حضرت عروبہ فرماتے جو اس روایت پر آوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے معاویہ کو اور ان کے بیٹے کو جب بھی دیکھا تو ان کے قمیس کے بٹن ہی کھلے ہوئے تھے چاہے گرمی ہو چاہے مفید شیطائن والا حرن چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے شیطائن جانے کا موسم ہو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے قمیس کے بٹن بند کی ہو کہتے ہیں کہ جسے رسول نے ایک بار کیا وہ صرف وہی سنت ہے یہ صحابی اس کا مطلب پاگل ہے یہ بڑے ہوشیہ آ رہے ہیں بچارے اس کا مطلب جسے نبی نے ایک بار کیا وہ سنت نہیں ہے وہ اور یہ بھی ہے ان کا فلسفہ تفقو والے اور اسی طرح قیاس رگڑنے والے جو بچارے ہیں یہ کہتے ہیں نبی نے جس کام کو ایک بار کیا وہ سنت نہیں ہے اور اگر آپ نے زندگی بھر کیا ہو کوئی کام وہ بھی سنت نہیں ہے جب تک کہ آپ نے عبادت کے طور پر نہ کیا ہو اسے عادت کے طور پر اگر کیا تو زندگی بر آپ نے کوئی کام کیا تو سنت نہیں ہے بتائیے نبی کی سنت کیا ہے سنت ہونے کے لیے ان قیاس رگڑنے والوں کے قیاس کی ضرورت ہے نہیں تو نبی کا کوئی فیل سنت بنے گا یعنی جب تک قیاس رگڑنے والے اپنے قیاس کی مہر نہ لگائیں تب تک وہ فیل سنت نہیں بنے گا اللہ ادبر ان کی عقلوں کے اوپر پتھر پڑ گئے ہیں یہاں ایک صحابی نے دیکھا ایک ہی بار کہ نبی کے کمیز کے بٹن کھلے ہوئے زندگی بھر باپ بیٹوں نے اپنی کمیز کا بٹن بند نہیں کیا کیا سمجھ کر بند نہیں کیا تم فرق کرتے ہو حدیث الگ ہے سنت الگ ہے اللہ اکبر صحابے کرام سیدھے سادھے لوگ تھے انہوں نے یہ فرق نہیں کیا بعد میں آنے والے یہ قیاس رگڑنے والوں نے یہ ترہ ترہ کے چکمیں اور ترہ ترہ کے مغالطیں اور ترہ ترہ کی باتیں نکالیں یہ حدیث ہے یہ سنت ہے یہ فیل عبادت کے لیے تھا یہ فیل عادت کے لیے تھا کیسے کیسے شوشیں نکالیں ہیں حدیث کے انکار کے زندگی میں ایک بار دیکھا ہے باپ بیٹوں نے کہ نبی کے کمیز کے بٹن کھلے ہوئے ہیں زندگی بھر بٹن نہیں لگایا کمیز کے اندر اسے کہتے ہیں محبت اس کو محبت کہتے ہیں تمہارے اندر محبت ہو تب نہ کچھ کرو خالی زبانی دعویٰ کرتے ہو نبی کے محبت دلوں میں ہے ہی نہیں وہ محبت تو کسی دوسرے کے لیے خاص ہو گئی ہے نبی سے محبت تمہیں کہا ہے ایک نوجوان ہے بڑے پیارے نوجوان ربایت ربایت ملعا عزاو امام عبود عزاویٰ حجیز پاک کو بھی کتاب اللباس ملائے ربایت اس طرح ہے قال لہو عبود دردائی تنفعنا ولا تزرک قال قالنا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمتہی واسبال ازاری فبلغ ذالک خریمن فجعل فاخذ شفرتا فقطع بها جمتہو الى اوزنی و رفع ازارہو الى انصاف ساقی رباہ عبود عود فی کتاب اللباس حضرت عبود دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے ان میں ایک بڑے خوبصورت نوجوان تھے ان کا نام تھا خوریم بن فاتق اسدی نئے نئے ایمان لائے تھے تو جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول خریم بن فاتق آپ کو کیسے لگے قبیلہ اسد کے خریم بن فاتق اسدی جو ابھی نوجوان آئے تھے آپ کے پاس آپ کو کیسے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نئے مر رجل خریم الاسدی ارے خریم اسدی کتنے اچھے نوجوان ہیں کتنے اچھے آدمی ہیں اس کا مطلب ہے پیچ پیچے کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے موپر آدمی تعریف نہ کریں پیچ پیچے اس کی تعریف کر سکتا ہے نئے مر رجل خریم الاسدی خریم ابن فاتق اسدی کتنے اچھے آدمی ہیں کتنے اچھے نوجوان ہیں ہاں دو گھر بڑیاں نہ ہوتی تو کیا دو گھر بڑیاں بال بڑے بڑے لمبے لولا طول جمت ہی اگر وہ گیسو دراز نہ ہوتے گیسو مانے بال دراز مانے لمبا طول مانے لمبا جمع مانے گیسو اگر گیسو دراز نہ ہوتے اس تشریح کے اوپر بہت بڑا فتنہ مج گیا تھا گل برگا میں ہے نا ایک بابا گیسو دراز یہ ترجمہ کر دیا تھا میں لولا طول جمت ہی آپ تین طریقے کے بال رکھتے تھے جمع لمع وفرہ اور بال کا طریقہ کیا تھا کہ کانوں سے اوپر آپ رکھتے تھے کانوں سے اوپر حضرت خورم ابن فاتح اسدی جو ہے اتنے بڑے بال رکھتے ہو تو کانوں کے اوپر سے آ کر کے کانوں کو ڈھک لیا تھا بال نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا فرمایا کہ اگر ایک خرابی یہ نہ ہوتی کہ ان کے بال بہت لمبے ہیں اور دوسرے ان کا پجامہ لنگی ازار تک نیچے یہ دو باتیں اگر نہ ہوتی ان کے اندر تو بہت اچھے نوجوانے ہو کہتے ہیں کہ جیسے یہ بات حضرت خورم کو پہنچی فَبَلَغَذَا لِكَ خُرَائِمًا حضرت خورم حضرت خورم اسدی کو جب یہ بات پہنچی کہ نبی نے میرے بارے میں ایسی بات کہی ہے فَأَخَذَ شَفْرَةً انہوں نے چھوری اٹھائی دیکھو ایک ہوتا ہے سکین سکین جسے پھل وغیرہ کٹے جاتے ہیں اور شفرہ کہتے ہیں اس چھوری کو جسے بکری وغیرہ دباکی جاتی ہے جی وہ بڑی چھوری کو بولتے ہیں حجام اجام کے پاس نہیں گئے حجام کے پاس جانے کا بھی انتظار نہیں کیا انہوں نے فَأَخَذَ شَفْرَةً انہوں نے تیز چھوری نکالی پکڑی فَقَطَابِهَ جُمَّتَهُ الٰہُ زُنَئِ انہوں نے اپنے بال کو کانوں تک کٹ لیا پکڑا اور کٹ دیا کان سے جو نیچے بال آ رہے تھے ان کو کٹ کر کے پھیک دیا کانوں تک بال لکھ لے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانوں تک بال لکھنا چاہیے نیچے نہیں رکھنا چاہیے طریقہ بتائے گا بال رکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اب قیاس کے رکڑنے والے بولیں گے بتاؤ بال کہاں تک حدیث میں غور کرنا معلوم ہے کہ بال کہاں تک رکھنا چاہیے لَوْلَا تُولُ جُمَّتِهِ اگر ان کا بال لمبا نہ ہوتا فوراً انہوں نے اپنے بال کان تک کٹ لیا اِزَا الٰہُ اُزُو نہیں کٹ کر کان کے برابر کر لیا اور وَرَفَعِ ذَا رَهُ الْاَنصَافِ سَاقَئِ اور انہوں نے اپنی لنگی کو اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک کر لیا کئی باتیں معلوم ہوئی ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پیٹ پیچھے کسی کی تعریف کر سکتا ہے آدمی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پجامہ ٹکھنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بال لمبے نہیں ہونے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی اگر حدیث بیان کرتا ہو حدیث بیان کرتا ہو اور معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی عادل ہے سکا ہے تو فوراً تسلیم کر لیا جائے اس کو اوپر فوراً اس کو تسلیم کر لیا جائے یا کہتے ہیں کہ خبر واحد مطبر نہیں ہے فلا حدیث مطبر نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں یہ شوشہ بھی ان کا غلط ٹھیرتا ہے غور کی نگا ڈالیے تو اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ حدیث پہنچے تو فوراً اس کے اوپر عمل کیا جائے قیل و کال نہ کیا جائے جیسا کہ صحابی کا عمل بتا رہا ہے جیسے ہی بات پہنچی فوراً انہوں نے اپنا ایزار اوپر کر لیا اور اپنے بال کٹ کر کانوں کے برابر کر لیا اس کے خلاف ایک منظر دیکھیں حدیث دیکھ لیں پہلے اس کے بعد روایت اس طرح امان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء صلیق الغتفانی یوم الجمعات ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلسا فقال فارکا رکاتین وتجوز فیہما ثم قال اذا جاء اہدکم یوم الجمعات والعمام یخطب فلیرکا رکاتین ولیتجوز فیہما رواہ مسلم فی کتاب الجمعہ امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الجمعہ میں لائیں کیا ہے کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر ہیں خطبہ دے رہے ہیں اتنے میں ایک صحابی آئے حضرت سلیک قبیل غتفان کے تھے اور وہ مججد میں داخل ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں تو داخل ہوتے ہی بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سلیک آئے ہیں اور فوراں بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کم کھڑے ہو جاؤ حضرت سلیک کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کہ دو رکعات پڑھ لے اور ذرا ہلکی پڑھ سلیک آئے بغیر دو رکعات پڑھے بیٹھ گئے یہ دیکھ کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا کیا اور باقعدہ حکم دیا کہ دو رکعات پڑھو حلکی پڑھو اس کے بعد بیٹھو اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا کہ جب کوئی بھی آدمی یہ رول بتایا جا رہا ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو ایسی حالت میں کوئی آئے فَلْيَرْكَ رَكَاتَ انہوں سے چاہیے کہ دو رکعات پڑھ لے جب اسفی امام اس کو چاہیے کہ وہ دو رکعات حلکی پڑھے یہ قیاس کے رگڑنے والے بولتے ہیں کہ جب امام ممبر کے اوپر کھڑا ہو جائے تو اس کو دو رکعات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے خطبہ سنتا جائے اس لیے کہ ان کے امام کی طرف سے ایک منقطے ایک منقطے کا موقوف روایت ہے وہ جسے اللہمہ بن نجیم مصری نے البحر الرائق کے اندر لکھا ہے نقل کیا اور اس کو موقوف ہی کہہ دیا ہے کیا ہے اِذَا خَرَجَ الْاِمَامِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا قَلَامِ بلہ یہ حدیث لگ رہی ہے اِذَا خَرَجَ الْاِمَامِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا قَلَامِ یہ تو جادوگر جیسا جملہ لگ رہا ہے یہ مجھے حدیث نہیں دکھتی ہے جب امام نکلے اس لیے کہ مقفر مسجع عبارت یہ نبی کا تاریخہ نہیں ہوتا بولنے کا اِذَا خَرَجَ الْاِمَامِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا قَلَامِ یہ مطلب ہے کسی بدماش نے بنایا اس کو جب امام نکلے تو نہ تو کوئی نماز ہے اور نہ تو بات چیت ہے دیکھو حدیثِ